ازلی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترنیوہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہے اس کے پیچھے ایک کافی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لئے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے وہ یہ خیال آئے کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بناتے گئے ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا ہے وہ صحیح کہتے ہیں آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ تمہیں کہ تو مولا ہے کہ ان کا حق ہے جیسے ہر صحابی کی بازے خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں مولا علی نے فرمایا اگر میں سورة فاتحہ کی تفسیر کروں سورة فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ستر اونٹوں پہ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا ایک حدیث اور سنو ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورة فاتحہ کی تفسیر سنو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے اور بسم اللہ کی باہ سے شروع کرتے ہیں عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے باہ کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی آزان ہو گئی باہ چل رہی تھی سوال تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتائی کرتے ہیں بہت کوتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے ہیں اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی ہم تو میری اولاد کے برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو اور میرے سامنے آ کر تعریف شروع کر دو چاہے مجھے پتہ بھی اور جھوٹی تعریف کرنا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گا تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتائی کی بہت کوتائی کی تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکر ہوتا ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متا میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں اور اپنی کوتائی پر اور امت کی کوتائی پر استغفار کرتا کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھولانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر دیا زبا کر کے رکھ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو انہیں در سارے مراد سور قسم کے انسان ہوں اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو زبا کر دیا شاید اللہ ان کے عالی شان مقام تیہ کر چکا تھا جب وہ سب ساتھیوں نے کہا کہ اب واپس چلیں وہاں ابن زیادہ آ چکا ہے واپس چلیں تو فرمائے کہ نہیں مجھے جانا ہے ان کا تم موت دیکھ رہے ہو کیوں جا رہے ہو کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی یہ لحظہ مجھے جانا ہی جانا ہے موسیقی